اللہی نبی العالمی والقابت للمتقی والسلام والسلام سید الانبیاء سید الانبیاء ایور مرسلین و خاتم الانبیاء ایور مرسلین و علی و اصحاب اجمع اجمع اما اقباد فاعوم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن 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 رحمن صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ السلام علیکہ یا رسول اللہ سبہ آوازِ بلند ملکے پڑھئے السلام علیکہ یا رسول اللہ والا حالکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ اے کربلا کی خان تُو اس احسان کو نہ بھول تڑپی ہے تجھ پہ لاشِ جگر گوشہِ بطول شہید کے لہو سے تیری پیاس سبہ پجھ گئی سیراب کر گیا تجھے خونے لگے رسول اس راج سے واقف میں زمانے والے ہیں زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر شپیر تیرا نام مٹانے والے محمد 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 ہر سال بھی ترہاں اس سال بھی عزیزم فیدہ حسین مرہوم اس دے سالانہ ختم پاکدہ احتمام و انتظام بھٹی برادران نے بڑی محبت و عقیدت نال کرندی سعادت حاصل کی دیئے اللہ کریم انہنو اس دے عجر عظیم عطا فرمائے چونکہ ایام محرم الحرام دینے اور آج تیرا ہے محرم دی تاریخ تو بندہ فقیر نوں ذکر آل نبی بڑا مرغوب ہے اور بڑا محبوب ہے تو اس سال سواب دینیت دے ذکر آل نبی کرانگی ماں قبل تلاوت ناد نکابت ہو چکی آپ دے گاؤں دے خطیب صاحب اور نکیب صاحب اور نادخان صاحب نے اور میرے بالکصوص اپنے بچے نے بڑا خوبصورت نظرانہ بیش کیتا اللہ کریم انہ سارے انہوں خطیب صاحب انہوں نکیب صاحب انہوں اللہ برکت اتا کرے اور انہ دے علم و فضل دے اندر ہور براکات اتا فرمائے عزیزوں اور ساتھیوں کسے بھی شخصیت دا اندازہ اُدھی زندگی دے مختلف پہلواند ہوند ہے کہ شخصیت کیسی ہے اے ہستی کیسی ہے اے بندہ کیسے ہے اس دے ذہنی اور قلبی رجحانات کیسے نے حضور فرمائے نے المرع علادین خلیل ہی ہر بندہ اپنے یار دیا کی دیتے ہوندہ ہے فَلْ يَنْزُرْ اَحَدُكُمْ مَنْ يُخْحَالِ اور حضور فرمائے اُدھی یاری دا اندازہ نہیں اندازہ اُدھو اندہ ہے جدو اُخھے بڑے بھی نالوے کربلا دے انتہان گاویج کربلا دے انتہان گاویج میرے مولا حسین دے نال جیدے میرے مولا حسین دے وفادار ہے او اپنے زمانے دے بے مثال لوگ ہے میرا نبی بے مثال میرے نبی دا قرآن بے مثال میرے نبی دا شہر بے مثال میرے نبی دا زمانہ بے مثال میرے نبی دے صحابہ بے مثال میرے نبی دی اہلِ بیعت بے مثال میرے نبی دی آل بے مثال میرا حسین بے مثال میرے حسین دے ساتھی بے مثال درہ اُنہ دا توجہ فرماؤ تو امام حسن دے ایک غلام صاحب جون انہوں نے نام سی جون بڑے معروف نے تاریخ بیج حضرت جون انہوں نے رنگ کالا سی اور انہوں نے حسب نصب دا معلوم نہیں سی کہ انہوں نے حسب نصب کیے یعنی یہ کی دعای نیکی انہوں نے بکدے بکدے آئے تو مولا حسن دے خدمت جرائے انہوں نے علام صاحب مولا حسن دے دنیا تو پردہ فرمان تو بعد امام پاک دے خدمت جائے اور پھر واقعہ کربلا تک انہوں نے ساتھ رائے واقعہ کربلا ویچ حضرت جون امام پاک دے خدمت جائے تو انہوں نے لڑن دی جازت دے ہوئے تو امام پاک نے ہاتھ دے اشارے نال منع فرمان تھوڑی دیر کچھ اور لوگ شہید ویچ مڑھ آذر ہوئے مولا میں نجازت دے ہوئے آپ نے پھر منع فرمایا پھر آذر ہوگئے اور ایک جمعہ بولیا مولا میں منع میرا رنگ کڑا ہے میرا پسینہ بدبودار ہے اور میرا نسب معروف نہیں یعنی میں کسی مشہور فیملی دا نہیں لیکن مولا میرے دل ویچ شہادت دی تمنا بڑی امام پاک نے جدوے سنیاں تھے اجازت بھی دیتی تے دعا بھی دیتی یا اللہ ایدہ پسینہ خوشبودار کر دے ایدہ رنگ گورا کر دے اور ایدہ نسب نو آل محمد نڑیوں میں قیامت شامل کر دے جمعہ رسول اللہ نے سلمان فارسی پاک نو اہل بیت شامل فرمایا ایم امام حسین نے حضرت جون نو اپنی اہل بیت بھی شامل فرمایا اور پھر کتب بچ لکھ ہے کہ جدو وہ شہید ہوئے تھے انہوں دا رنگ سیاہ نہیں سی رنگ گورا ہو گیا سی اور انہوں کوڑو خوشبو آ رہی سی تو نواز رسول دی آل نبی دی دعا ہوئے تھے لگ جان دیئے اور پار کر دیئے حضرت مسلم بن عوصیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ دے صحابی رسول اللہ دے صحابی نے انہا مولا علی دی بھی زیارت کیتی ہے مولا حسن دی بھی کیتی ہے اور مولا حسین دی بھی کیتی ہے مسلم بن عوصیہ اے بڑے جریل القدر صحابی نے جدو امام پاک نے نو تے دس محرم دی رات نو اپنے ساتھیانو ارشاد فرمایا ہے نا کہ اپنے اپنے گھوڑ سواریاں گھوڑے اونٹ اور احل بیعت نو للو اور چلے جاؤ میں تو اڈیت رازی ہیں اس وقت عزور دی آلی چون عباس علمدار کھڑے ہوئے سان اور باقی انسار وی چون مسلم بن عوص جا کھڑے ہوئے سان اور نمائندگی کیتی ہے اور کی عرض کیتی مولا قربان جائیے کیسے جلیل القدر صحابی سان عرض کیتی مولا اگر منو تو اڈی حمایت شہید کیتا جائے تو اڈی محبت میں نے جلا دیتا جائے اور جلا کے جلی میری راہ خیصہ ہے اس نو بکھیر دیتا جائے اور ایسا میرے نر ستر ہزار مرتبہ ہوئے تو میں پھر بھی تو انچھاڑ کی نہیں جانا اے صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ اے رسول اللہ دیتا صحابی اور کربلاویج موجود نے رسول اللہ دیتا صحابی نے اور کربلاویج موجود نے آپ اس چیزے مولا حسین دینار جڑے شہید میں نے کون لوگ ہے اس صحابی نے حضرت جابر اور کربلاویج موجود نے اور انہوں دا گل بڑی سمجھنا لیے باقی یا دوں میں شہادت تا واقعہ بیان کرنگا یا کربلاویج بات تا بیان کرنگا وہ تو دوسرے کے سن دے رہا دے اے چیزہ سمجھنا لیے اے اتنے بوڑے سن حضرت جابر جدو کربلاویج اور صحابی رسول نے اور اتنے بوڑے سن کہ اے نا نی جڑی کمر ہے نا پشت او جھکی ہوئی سی یہ میں بندہ زیادہ بزرگ ہو جائے تھے انہوں دی کانڈ جھک جاندی اے نا نی کمر مبارک جھکی سی اور جڑا اے نا نیا پلکان دا گوشت ہے نا اے لٹک کے اکھانتے آگیا سی اتنے بوڑے سن جدو حسین پاک سرکار تی بادشاہ تی خدمت چادر ہوئے کہ سرکار من اجازت تیو مہمی توڑے نانے دا صحابی ہیں تے توڑے ناڑ شہید ہونا ہی تو آپ نے فرمایا پابا جی تو سی تو بڑے بوڑے ہو حالانکہ امام حسین خود بھی چھ بنجا سال تے کچھ مہینے آپ لی عمر سی لیکن فرمایا تو سی تو بہت بوڑے ہو توڑی کمر جھکی ہے توڑی ہیں تے نظر کمزور ہو گئی تھوڑا جا پیچھے ہو گئے ایک کپڑے دی پٹی لئی تے آپ نے یہاں پلکاں تو گوشت اٹھا کے نا تے پٹی اٹھتے بان لئے تاکہ اکھا ننگیاں دسا ایک پٹکا اپنی کمر نار بنیا تاکہ کچھ سدھی ہو جائے اور پھر نیزے پھاتھے چنیزہ پھڑیا تو امام پاک دی خدمت چادر وہ کہ ارد کردنے مولا ہون جوان نہیں لگتا انہی جا ستے ہو میں توڑی نام تے شہید ہوں توڑی نام شہید ہوں اللہ اکبر میں قربان ہو جائے اے صحابی رسول حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ اے صحابی رسول مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ اے راویان حدیث ہے چوئی نہیں رسول اللہ تو انہیں اے حدیث روایت کی مالک بن انس بڑے معروف صحابی رسول اللہ دی خدمت میں جازر سان تو رسول اللہ نے فرمایا میرا بیٹا حسین کربلا وچ شہید ہوئے گا توڑی چوڑی ڈاوس بڑے زندہ ہوئے ہیں میرے پتر دی نس رتے مدد کریا گیا جدو مولا حسین کربلا آئے تو بھی آذر ہو گئے لبائی کہ یا حسین مولا میں آذر ہو گیا توڑی نانے دا فرمان سنیا سی میں آگیا کربلا وچ شہید حضرت حبیب ابن مزاہر رضی اللہ تعالیٰ نے حبیب ابن مزاہر صحابی رسول یہ فقط میں جہے صحاباتہ تعرف کروا رہے ہیں تو انڈیڑے کربلا وچ مولا حسین دے نارنی انہ دے پتر ہے جہے وقت رہے ہیں حبیب ابن مزاہر یہ بہار الانوار وچ لکھا ہے بہار الانوار وچ کہ رسول اللہ مدینہ شریف دی گلی وچ جا رہے ہیں مدینہ شریف دی گلی وچ تو مولا حسین کھیل رہے ہیں اور بچے بھی کھیل رہے ہیں تو حبیب ابن مزاہر بچے ہمیں شامل سامل رسول اللہ نے انہیں اٹھا لیا اور اپنے سینے نہ لالیا اور پیار فرمایا صحابہ استفسار کیتا عرض کیتی یا رسول اللہ اس لڑکے نالا بڑا پیار فرما رہے ہو اس لی کیا وجہ ہو تو فرمایا صحابہ اے میرے حسین نال پیار کرتا ہے اے میرے حسین نال پیار کرتا ہے اے آل رسول نال محبت کرنے والو اے آل رسول نال پیار کرنے والو اے آل رسول دا عدب اور احترام کرنے والو رسول اللہ دا پیار اس من دن حاصل ہوں اے آل رسول نال پیار کرتا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے پیار فرمایا اور صحابہ اکرام انہوں پیار دی وجہ کیا پیان کی تھی کہ اے میرے حسین نال پیار کرتا ہے کھیل داتی ہے ہی لیکن عدب بھی کرتا ہے اوہ حبیب ابن مزاہر بڑھے سانس بڑھا پاس ہی لیکن عرض کرنے کے مولا تو سی تھیان دے و ٹر جاؤ لیکن اگر قیامت وڑے دن توڑے نانا جان نے پوچھ لیا کہ دس میرے پتر نوکی تھے کر لیا چھڑے آئی تو میں کی جواب دے سا میں چھڑ کے نہ جا سا شہید ہوئے اور کیا کمال دے شہید ہوئے کہ باقی سارے کربلا دے شہدادی کٹھی مزاہرے سوائے چند ایک نرو دور نے مسئلہ مسئلہ مولا علی نے ایک بیٹے نے ابو بکر ابن علی جدوں کوفے تو کربلا بھی ہے تو میں الحمدللہ خدا در ہوئے کوفے تو کربلا آن دیا راستے وچ کربلا تو پہلے ندی مزاہروں دی اور سارے ظاہر پہلے اٹھے آزری دے دے اور سلام پیش کر دیں اے تسی آپ ہی سمجھ سکتے ہو کہ علی پاک نے اپنے پتر دنام ابو بکر پتہ نہیں کیوں رکھے اے دیتے تھے تسی آپ ہی روشنی ڈال سکتے ہو میرے کوڑتے ہیں فیلال وقت اتنا نہیں میں دے تو انہوں یہی دست سکنا علی پاک نے اپنے پتر دنام ابو بکر رکھ لیا اور انہ دی مزارتے بھی اے ہی لکھے ابو بکر ابن علی اور قبر دے دور اون دی وجہ بھی میں کسے کتاب اچھ نہیں پڑی انہ دے مزارتے لکھے کہ اے کربلا تو دور کیوں دفن ہوئے نہیں تو فرمان دن کے لکھے آئی سی کہ اے گھوڑے تھے سرار سر گھوڑے اٹھتے ہی شہید ہو گئے گھوڑا دوردہ سی او دوردہ دوردہ اس مقام تے آیا جتھے انہ دی انہ دی انہ قبر شریفے تو لوگانے اتھے ہی انہ جنادہ پڑھ کے تے اٹھے دفن کر دی تا رونا دی مزار پھر کربلا تو اکی ابو بکر ابن علی یا جنابِ غردی قبر علاقے اس دی وجہ بھی یہ ہوئی کہ جنابِ غردے قبیلے والے آئے اور انہ نے لاش اٹھائی اور لی جا کے دفن کر دی تا تھوڑا دیا کر بلا دے شہر وے چھہرے کربلا اچی امام پاکنے روزے دور تھوڑا دیا دو جنابِ غردی مزار شریف میری الحمدللہ اتھے حضر پھر بڑی خوبصورت مزار پھر غازی عباس دی مزار علاقے اور اس دی وجہ فقط یہ ہے کہ آپ نے مولا حسین اکے درخواست پیش کیتی سی کہ میری جو لاش ہے اس نو خیمیاں میں چنان دی جایا جائے بلکہ تھی ہی الگ دفن کیتا جائے تو غازی عباس دی مزار علاقے باقی سارے شہدادی اکٹھی مزارے اور اس کا نامیں گنج شہیدوں یعنی شہیدات اور خزانہ اکٹھے کر کے ایک ہی جگہ دیں دفن کی تھی امام پاک دے قدمر ایک مزار غور علاقے اور امام پاک دی مزار دے نار اور اوہی سونیے پھر مولا حسین بھی مزار دے تے کیا کہنے نا خدا حسن مقام مرتبالہ کے لیکن ناری مزار ہے حبیب ابن مزاہر صحابی رسول دی بلکل گمبت دے تھلے یعنی میں سمجھانواستے تو انویں جی کہہ سکنا کہ جی میں نبی پاک دی قبر وچ صحابہ دی مزار حضور دے مزار دے نارے اے میں حسین پاک دے گمبت دے تھلے حسین پاک دے مزار نار حبیب ابن مزاہر صحابی رسول دی مزار ہیں تو ایک سمجھ وچ بات آئی کہ صحابہ مدینہ تلے کے کربلا تک رسول اللہ دے گھر تو دور نہیں ہوئے نہ نانے وکھرے کیتے نے نہ نواز سے وکھرے کیتے میرے بچوں بس اللہ سمجھتے ہیں تو ایوی امام پاک دے رفاقہ وچ ساتھیا وچ شامل زہیر بن قین البوجلی اے مولا علی سرکار دے ساتھی ساتھی جدو امام پاک مکہ چھو نکلے 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 ذرا فرسینیاں بندیاں بھی ونڈ بے کھو اے حاج کرن جا رہے ساتھ امام حسین مکہ چھو کربلاول نکل رہے ساتھ گنو آج کرن جا رہے ہیں زہیر بن خینال ہو جالی جدو اگو امام پاک نے ویکیا ملے تو ارز کی تھی کہ سرکار حج دے ایام نے کنے چلے ہو تو امام پاک نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا تو اگر اس ویلے عشق نے فیصلہ کیتا کہ اُدھنے تے حج نا حج کرن جانا کمالے تے جن نبی دا نواسہ حج بچان چلے آئے تے اے دے نڑ جانا اُس تو بھی بڑا کمال ہے حج دا ارادہ ترک کیتا اور امام پاک دے نار شامل ہو تو ایسے جان سارا نال بھریا ہویا سی حضرتِ حسین پاک سرکاردار خوبصورت قلدستہ جن دے اندر بہتر پھولسن مولا حسین سمیت کیا خوبصورت قلدستہ ہے جی دے وچ اٹھارہ افراد حضور دی آل دیں اور اٹھارہ افراد صحاباتیوں نے یولاد دیں باقی مریدی تعلق دار غلام کربلا وچ اے بہتر خوبصورت اور حسین پھولان دا گلدستہ کربلا دی رزمِ حق و باطل دے اندر کربلا دی اکامت گاہ دے اندر عظیمت گاہ دے اندر کربلا دے اس امتحان گاہ دے اندر اور عظمائش گاہ دے اندر مولا حسین دے نار اتنے وفادار ساتھی ہونہ تے پامے تھوڑے ہونہ بندہ وقت دے یزید نل ٹکرا سکرائے امامِ علی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کربلا دے اس گلدستے دے سالار میں قائد نے سالار نے اور اس سالارے اپنے قائد دنال کھڑے اور او 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 ازمائش بھی آئیے اے توسی روضہ رکھ دے انہیں گرمی میں چھے تو شام بندے دا دل کیسے نلکال کرن تے نہیں کر دا جڑے اے فرم سنگیوں دے نہیں تے ایک دل نہیں ترہے دن پانی بند رہا ہے سادہ ادتباس نہیں وہ لیا سکتے یا نہ لیا سکتے یا ہاں یا کوئی نہیں چھوڑو باندھ کر نالیاں ترائے دن کیتا لیکن کمال نہیں کہ تیسرے دن شمر ذل جوشن شمر ذل جوشن اے شمر بھی بڑا معروف کریکٹر اے کربلا کردار اے بڑا معروف اور اتنا بدنام یزید نہیں جتنا ہے یزید بھی بڑا ہے بلکہ میں اکھاں گا جس بندے نے رسول اللہ دی آل دی مخالفت کی تیئے وہ دے واسطہ جہنم تیار ہے اے جلہ شمر اس نے چودہ ہاتھ کی تے سوڑا یا چودہ دھاڑی بھی رکھی گا اور تحجدی رماز بڑھتا سی اور اے دی پڑھئیے نہیں ہسٹری تو لکھے آئے کہ اے جدوں قابدِ خلاف میں پھڑ کے دعامہ مگدانہ اللہ کی تے روندہ سی تے لوگ تواف چھڑ کے تے سنن لگ بندے آئے کہ کوئی بڑا خوف خدا رکھناڑا بند ہے کوئی بڑا آلہ بند ہے اور اے پہلے پہل مولا علی دے نار اندازی نار کے بھی ذہنے چھوٹنا مسئلہ نا جنگ سیفی نے چھوئے مولا علی دے نار سی عبادتاں ہی نمازاں ہی میرا پیازی حجاں ہی عمرے بھی دلاوت بھی حافظِ قرآن ایدی صدقی دے بارے بڑے عیدیں پتہ لگایا بھئی یہ بھی حافظِ قرآن سی قرآن حسن حفظ سی کاری سی پڑھتا بڑا سونا مولا علی دے نار سی بڑے درد دے دل بڑا سی آخر ایدہ لانتی کیوں ہویا ہے تمجھو ہے کہ نہ حضرات ایک جملہ سن لو اور یاد کر لو پامے بندے کڑ کائنات کائنات دے سارے علم ہون اور ساری زہد اور عبادت ہوئے جب بندے دے دلی چو علی نکل جائے تھے پچھے رہی کچھ نہیں جاندہ بندہ بد وقت اور بد کردار ہو جائے آپ نے سمجھے کہ نہ صرف علی نکل جائے عبادت اور ریاضت جو کچھ بھی بندے کلوبے ازائے یہ ہر چیز بچتی تائیں یہ اندر علی موجود ہو آپ نے سمجھے کہ نہ دوستو رضیدو مولا علی ایمان والے دے دل وے چھو ہون اے او دے ایمان صحیح ہون دی نشانی مولا علی اندر ہے نے تے سمجھو نمازاں ٹھیک نے روزے ٹھیک نے حجاں ٹھیک نے جے محبت علی انسان دے اندر نعویت انسان انسان نہیں ہوتا اپنو سمجھا گے اللہ اپنو برکت اتا فرد اللہ اپنو خیرت اتا فرد یاد فرمالو آزمائش کیا یہ شمر جس دہ میں تو انتعارف کرا رہا تھا شمر ذل جوشن ذل جوشن اس نکونیت اس دے ذل جوشن چونکہ بڑا آفی سرسی یزیدی فوج کا بڑا بااثر سی اور اس دا رسوخ سی فوج ویچ اور حکومت ویچ تو اس نے ابن زیاد کڑوں پروانہ لکھا لیا کہ کچھ ساٹے قبیر لے دے لوگ امام حسین دے نال نے تو میں انہوں نے اپنے نال رڑانا چاہنا اس لئے خریف تھے ٹھیک ہے اگر کوئی بندے توڑ سکتے ہو تو توڑ لو تھوڑے اور کام ہو جانا حضرت عباس دی والدہ فاطمہ ام البنین جس قبیر لے ناڑ تعلق رکھ دیا ہے اے شمرویو اس قبیر لے دا سکتا ہے ٹھیک ہے چونکہ قبیلہ ایک سی تحر ہو قبیر لے دی وجہ تو اسویت ہوندی ہے اندر کچھ تعلق ہوندہ ہے برادری ہیں ہوندی ہیں بس ہاڑی برادری دے بندے پچھو کو جو ہو کے بندے ساں تو اس نے فوج توڑے نکل کے حضرت عباس نو قرونہ دے ترے بھرا حضرت عباس علمدار حضرت عبداللہ حضرت جعفر اور حضرت عثمان اے ام البنینی چون مولا علی دے چار پتر نے جڑے کربلا میں شہید ہوئے گی آپ نے سمجھائے گی مولا علی دے چار بیٹے حضرت ام البنینی چون حضرت عباس حضرت عثمان کیا نام حضرت مولا علی نے اپنے پتر دا نام ابو بکر بھی رکھی ہے تو عثمان بھی رکھی ہے آپ نے سمجھا رہی گی ماشاءاللہ تو عثمان بھی نام رکھا ابو بکر بھی نام رکھا اے عثمان حضرت غاضی عباس مان جو بھی سگے بھائی نے اور باپ جو بھی سگے بھائی نے عبداللہ اور جعفر اے چاروں بھائی کربلا میں اکٹھے شہید ہیں اور نالک اے جملہ بھی سمادی نظر کر دیا تو عدی کہ حضرت عباس نے اپنے ترمہ بھرامن آپ نے آپ تو پہلے بھیجے میدانش جاؤ اجازت لے کہ میری آنکھ کھان دے سامنے میرے مولا تو قربان ہو پھر سب دعا کرتے خود تشریف لے حضرت عباس تو اس میں کیا کہ میں چمہ بھرامن ملاقات کرنا چاہنا تو چاروں بھرا امام پاک بھیجازت نہ لشکر تو اگر نکلے تو شیمر نے امان نامن کڑیا کہ عباس تو وڈا بھرامن اپنے بھرامن میں للے کہ آپ بھی آجاؤ میرے کڑ پانی میرے کڑ چھان خیمیات دولت مال حکومت اہدین جو آنکھوں کے لیے دے آنگے چھڑو پران کی کرو اس کام اب بھرامن اب بھرامن نے جواب صرف ایک کی دیتا ہے آپ کھڑے سان اور تلوار نیام دے اندر سی آپ نے تلوار دے دستے تے ہاتھ رکھیا اور فرمایا کہ اگر میرے مولا حسین نے جنگ کرن دی اجازت دیتی ہوں دی حسین پاک نے منع کی تاسی کہ ایسی پیل نہیں کرنی اگر اُنہ اجازت دیتی ہوں دی تے میں تنویتھ زندہ واپس نہیں سی جان دینا ایسی مولا حسین تا ساتھ چھڑ کے تیرے پانی تے محلات نکی کرنے جا لے جا اپنی دولت ایسے وفادار ساتھی سن میرے مرشد مولا حسین دے اور تاریخ گوائے جنہی دیر تک میرے مولا حسین دا ایک مرید بھی زندہ رہا ہے ایک مرید بھی زندہ رہا ہے اُنہی دیر تک آلِ رسول دے کسے فرد نو اُنہا ایک تیر بھی عددے نہیں آن دیتا بلکہ حضرت عبداللہ بن سعید رضی اللہ کیسے کیسے با بفا لوگ سن میرے مرشد مولا حسین سرکار دے حضرت عبداللہ بن سعید ایک امام پاک نارسان جدو زہر دی نماغ کربلا دی تس محرم تے سرکار پڑھن لگے ایسے ان دن مرید جدو آپ زہر دی نماغ کربلا ویچ تس محرم پڑھن لگے تو یزیدیاں ویکھیا کہ حسین پاک تے نماغ اچھ لی تو ان حملہ کریے تو بڑی آسانی نارفتہ ہو جائے اوہ حملہ کرنا اس نے قریب آئے تے تیران بھی بارش کر دیتی اے حضرت عبداللہ بن سعید جتے امام پاک نماغ پہ پڑھ دیا انہا دیکھ کھڑے ہو گئے اور سامنے کھڑے ہو گئے تیران بھی بارش اندی رہی تے وجود تے روک دے رہے جنی دیر امام حسین پاک سرکار نماز پڑھ دے رہے انہا ایک تیران بھی اگے کھلے رہے انہا گرے تانے جد حسین نے نماز مکمل فرما لے کوئی ایسے وفادار ساتھی کیسے تلاش کرے گا جیسے وفادار ساتھی میرے مرشد مولا حسین سرکار حضرت وحب ایک عیسائی بلکل ہونی گے ندی شادی تازہ تازہ ہوئی سی تے لنگے جاندے سن کربل آج تجد مولا حسین نتن تنہا وے خیان تو قریب پوچھا اے کون نے تھے اے تھوڑے کون نے تھے وہ بہت زیادہ کون نے جد اے حسین پاک نے نبی پاک دنواز سے دشمن نے یزیدی نے اللہ نے دولت ایمان چاہ دی دی اچھے بلکل انہی شادی ہوئی سی اپنی دل حنوی نارسی ام وحب انہ دی والدہ نارس مبارک تو انہ دی والدہ نے سار اٹھایا اور مڑ کوفی پھینکیا اور فرمایا اصی اللہ دی رات جیڑی شہدے چھڑیے مڑ واپس نہیں لیندے بامے پتر دا ساری کے انا ایسے وفادار ساتھی سن میرے مولا حسین ایسے با وفاد مرید سن میرے مولا حسین ایسے لوگ سن تا کربلا بنیئے تا کربلا سجیئے وڈہ رتبہ تے مولا حسین دیئے نا وڈہ مقام تے مولا حسین دیئے پر بیلیو اصحاب حسین مطوے کھناو کتنے جانی سار ہے اسحاب حسین دنیا دے چنے ہوئے لوگ سن چنے ہوئے لوگ اپنے زمانے دے چنیدہ لوگ ایک ایک نو چون کے میرے مرشد حسین نے ناڑ لائیا ہوئے وفا وفا ناڑ بھرے آل محمد پیار ناڑ بھرے دنیا دنیا کوئی طاقت جن امام حسین پاک ناڑ چھڑا نی سکی نا لالچ نا خوف نا موت کوئی چیز حسین لج پالت اون جدا نہیں کر سکی ایسے ان دن وفادار آل محمد اور آل رسول دے او عظیم اور وفادار ساتھی سانو درس دے گئے اگر معروف شیر ایک ساڑے خطیب نقیب حضرات آر محفل وچ پڑھ دینا دن اور یہ صرف شیر نہیں رسول اللہ دی حدیث دا طرح میں حضور نے فرمائے میں تو دو چیزیں چھوڑ کے جا ایک قرآن اور ایک میری آل ایک قرآن اور ایک میری آل فرمایا لوگو اینہ دوان تھام کے رکھنا اگر میرے تو بعد بٹکن تو بچنا چاندے ہوتے نہ قرآن تو دور ہو بیاجے نہ میری آل تو دور ہو بیاجے اگر گمراہ اور تو بچنا چاندے ہو اور پھر کی فرما اذکر اکم اللہ فی اہل بیت میں اپنی اہل بیت دے بارے تو ان اللہ دی یاد دی لانا اور ایک جملہ سن لو سارے بھائی نوٹ کر لو حضور نے قیامت بڑے دن پوچھنا ہے بس میری آل دے بارے کردے رہے اے عدید آنے من ای یو در سے جیس نو اکثر لوگ بیان کردینی نا لفظان آل کہ عظمت آل نبی جی میرے عدید رہا پیار نا کہلو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگ عظمت آل نبی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگ دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگ دیکھنا غیر دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا میرے حضور نے رشاد حرما بھول آل جائے گا عظمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا میرے حضور نے فرمایا جیدے دل ویچھ حضور دی آلدہ پیار ہوئے گا وممات اللہ حبی آلی محمد مات اللہ سنت والجماعت جیدے دل ویچھ حضور دی آلدہ پیار ہوئے گا اللہ انوالے سنت وڑا ستھرا کی داتا فرمائے گا آنِ عدید و عظمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا میرے حضور نے فرمایا علا ومماتا علا حبی آلی محمد مات مکمنا جیدے دل ویچھ میری آلدہ پیار ہوئے گا اللہ انو ایمان وڑی موت نصیب فرمائے گا عظمتِ آلِ نبی میرے حضور نے ارشاد حرمایا علا ومماتا علا حبی آلی محمد جا علاللہ قبرہ مزار الملائکت الرحمہ جیدہ آلِ نبی دا پیار لے کے قبر جا جائے گا او دی کبر دی دیارت واس تے فرشتے آیا کرنگے قبرہ والے پچھنگے اے قبر والا کونے جیدی کبر تے فرشتے آن دینے تے دسے آ جائے گا انہیں اپنے دل بچے حضور دی آل دے پیار دا دیوہ بالیا ہویا سی داکھیں عظمتِ آلِ نبی بھولی نہ جانا لوگوں عظمتِ آلِ نبی بھائی بڑی معروف بات ہے محبت اور پیار دے محولِ چھر کر رہی ہوں حضرتِ عسیمہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے صحابی نے میرے حضور دے عسیمہ بن زید بڑے پیارے صحابی نے قربان ہو جائیے رسول اللہ دے صحابہ کرام فرماندن رب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلت فی حاجتی فرماندن ایک رات میں کچھ کم سی تو میں حضور دے کار تشریف لے گئے حاضر ہویا در دولت کے حاضر ہویا تو دروازہ کھٹھایا خرجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آبا ہوا مشتملون علی شیئی لا عدری ما ہوا فرماندن میں حضور دہ دروازہ کھٹھایا دروازہ حرامت کھٹھایا اور حضور تشریف لائے لیکن میں محسوس کیتا حضور نے چاتر اوڑی ہوئی ہے اور کوئی چیز چاتر دے تھلے وے اے پھر بندے چاتر دے بکلے کچھ ہے لکائی ہوئے تھے بندے وے کھٹھایا چیز بڑی ہوئے تو انہوں نے پتہ لگ جا اندر وہ کوئی تھلے دیش ہے آپ فرماندن حضور تشریف لائے وہ ہوا مشتملون علی شیئی لا عدری ما ہوا فرماندن حضور نے چاتر اوڑی آئی پتہ نہیں چلیا چاتر دے تھلے کیے جڑے حضور دی آلنا پیار کرنا لین انہ دی توجہ دا تعلیمہ فرماندن میرے حضور نے میری حاجت پوری کیتی ہے بھلا ہووی کوئی حاجت ہے جڑی ترے مصطفیٰ تو پوری نہ ہوئے فرماندن حضور نے میری حاجت پوری کیتی ہے بادچ میں سوال کیتا مہادل لدی انتہ مشتملون علی یا رسول اللہ چاتر دے تھلے کیے فکشفہ حضور نے چاتر ہٹائیے میں ویکھیاں فائدہ حسن وال حسین والا بھرا کئیے فرماندن حضور دے ایک پہلو نڑ مولا حسن آئے ایک پہلو نڑ مولا حسین چپے ہویا ہے حضور نے دووے پتر اپنیاں بادواں دے نار سینے دے نار بلکہ میں اینجا نو نو میرے حضور نے اتر اینج سینے نڑ لائے جمعکاری قرآن پڑھ کے سینے نڑ لائے جمعکاری تلاوت و بعد قرآن نو سینے نڑ لائے اینج میرے حضور نے حسن تے حسین نو سینے نڑ لائے تاں تے میرے آلہ حضرت فرماندن پا رہا ہے سغفی خود جہاں آئے خود سے آلِ بید نبوت پیلا سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا پڑھئے مصطفیٰ جانے رحمت پی سلام شمع بزمے میرے حضور سرکار فرماندن اسامہ سلام اے حضور میرے پتر نے اپنے غور نہیں کیتا اپنے غور نہیں کیتا حضور اے میرے بیٹے نہیں حالانکہ علی دی پوشتے چھ رکھے نہیں میری اولاد حضور فرمان دین میری سریت میری اولاد اللہ نے علی دی پوشتے چھ رکھیے یہ پیدا علی دی پوشتی چھو ہوئے نہیں ہوں جو پتر میرے نے آپ نے سمجھا گی کہ میں آئی بھائی میرے قربان جائیے نہ حضور فرمان دین حاضانی ابن آیا عسامہ میرے پتر نے میری بیٹی فاطمہ دے پتر نے اللہم انی احبو ہما یا اللہ منو حسن وی محبوب منو حسین وی محبوب حسن اور حسین محبوب خدا بے یعنی حضور دے محبوب نے حضور اللہ دے محبوب نے اور حسین حضور دے محبوب نے گرہ میرے پتر حباب اتنی محبوب شخصیت نے حضور دے محبوب حسین نبی پاک انہیے دے اتے ایک جملہ عرض کرنا چاہتے ہیں وہ بڑا محبت دوارا ہے حضور دے محبوب حضور دے محبوب حضور دے بیوی نے اور واقعہ کربلا دے وقت سندہ ساتھا جدو حسین پاک بچپن سی تو حضور نے ایک شیشی نم دیتی سی اور فرمایے امی سلمہ جدو حسین خون بن جائنا ادو میرے پتر حسین کربلاوے شہید ہو جائنا جدو حسین خون بن گئی ادو میرے پتر کربلاوے شہید ہونا امی سلمہ فرما دیگئے میں دس محرم نم زہر تو بعد سو رہی ساتھ میں قربلاوے فرما دیگئے حالت نیندے اندر میں نو رسول اللہ دی زیارت نصیب ہوئیے وہ بڑے خوش نصیب ہوندے اندین رسول اللہ دی زیارت حالت نو میں چھو جائے فرما دیگئے میں نو حضور دی زیارت نصیب ہوئی میں حضور نوے کیا حضور دیگئے زلفان پکھریاں ہوئیاں نے دہڑی مبارک اچھ مٹی دیا سرات نے حضور دیگئے زلفان چھوئیے آپ ورمانی انمید کی دی یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو صحابہ اکثر انجھ کہندے ہیں فدع کابی و امی یا رسول اللہ یا فرما دے فدعینا کابی آبائینا و امہاتینا یا رسول اللہ ہماری ماں اور ہمارے باپ آپ پر قربان ہو جائے رسول اللہ سرکار آپ اس حالت جت کے ہو حضور فرما دنی امی سلمہ میں کربلا گیا ہویا سا ایک جگہ آتے ہیں میں شاید پڑے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرما دنے میں کربلا گیا ہویا سا اللہ اکبر میرے پتر حسین کربلا شہید کر دیتا گئے میں حسین دی شہادت کا تو واپس آ رہا ہوں اے عزیزہ نے من میرے حسین بادشاہ دی شہادت آپ سوستے دکھ میرے حضور نو قلب اتھار دے اندر کبر بچ بھی محسوس ہویا ہے اور حضور عالم روحانیت دے اندر کربلا دے اندر موجود آئے روحانی طورت سرکار کربلا دے واقع نو اس ویلوی تقدے پہ آئے یا عزیزہ نے من جدو میرے مولا حسین سرکار کربلا دے میدان رتبہ شہادت فائز ہوئے حسین سرکار دی شہادت ہو گئی گورتے اثر دے درمیان لیکن زہرہ دی پاک تھی دہا امتحان اجے ختم نہیں ہویا اندہ امتحان اجے اون شروع ہویا ہے عزیزہ من شام ڈھل گئی کوئی صاحب درد بیٹھا ہوئے تو ذرا تصور کرو جنہ دے گھارے ہیک میت ہوئے رضائی الہین الفوت ہو گئی اے اندہ اج ختم شریف اے اندہ ایک جوان سالہ پہلے رضائی الہین الفوت دنیا تو جنا گیا سی سالہ دے سال گزر گئے اجے دلی چو نقش میٹ دا نہیں اجے یار دا پیار اجے سجن دا دکھ کٹ دا نہیں ہر سال مرتازہ ہو جائے یاد کیتی بیٹھے بھول دے نہیں ایک تیووی رضائی الہین الفوت اے عزیزہ نمان سیدہ زینب پاک دے گھر ہی کتر شہادتہ ہوئے نے بہترمہ بھرائے جنہ جھ پتر بھی موجود نے بطیجے بھی موجود نے بھرا بھی موجود نے کوئی ہیک بھرات نہیں کوئی ہیک بھرات نہیں کوئی ہیک بھتی جاتے نہیں اے عزیزہ نمان دیوکار لیکن اوس کربلا دی سابرہ خاتونی جنت قربان جاوا جدو شام ڈھلیے حسین پاک دی بین مسلط تشریف فرمانے نماز مغرب ادا فرمائیے یہ آراندہ چند چھتی تردہ ہے تے چھتی اتر جاندہ ہے ہلکی ہلکی روشنی دا محولیں فیدہ بڑی سوگواریں سیدہ نے محمدینے وال کیتا ہوئے آئے مسلطے پیٹھیا ہوئے آئے تے فرمانیاں نے نانا تاریخ دیعورات تے جملے نکلنے فرمایا نانا ہادا حسین بل ارام نانا اے تیرا پتر حسین کربلا دی ریت تے خون دی چادر اڑ کے لیٹ گیا ہے میرے حسین سرکار لجبال کریم دی کریم بہن مسلط تشریف فرمانے وَا محمد آؤ بیٹھتے ہیں میرے دوستو اللہ تو ان برکت ہے اللہ تو انتراضی ہو جائے بس ہو گئے بڑے چھوڑو بس سنو اس جملے دے غور کرو جو میں ارز کی تیبیٹا ہے یاد کرنا نا اور سننے آنی چیزیں اور تصورج کربلا جانا آنی چیزیں ایسا ماحول ہوگا پھر میں ان پیسے نہیں چاہیدے اندھے میری عادت ہے میں چاہنا کہ اس ماحول ہوگا چاہیدے کربلا چلو کربلا دینا چاہیدے سانو جدو کربلا دا ذکرے تھے فیرس یہی تھے کیوں وجود ساڑھائی تھے ہوئے روح ساڑی کربلا دیتی بھی اندھا تواف بھی کر دی اے دیدان من میرے مولا حسین سرکار دی بین مدینے والمو کر کے فرما دیانے وَا محمد آؤ وَا محمد آؤ حالا حسین میرے سونے نانا محمد اے دوڑا حسین اللہ ہو اکبر ساڑا ایک رضائی لائی نال فوتوے میں کہندہ رہنا ہونا ساڑے پائی لگ دے آن دینے نان کے آن دینے داد کے آن دینے سورے آن دینے پیک کے آن دینے لیکن علی دی دھی کربلا وچے سالت چے سورے بھی شہی دوگے حضور دے دین پیک کے بھی شہی دوگے زہرا دی دھی کربلا دی شام نکلیاں بیٹھیاں ینے اللہ ہو اکبر نہ کوئی دکھ وڈان والا نہ کوئی کام وڈان والا اے عزیزو ساڑا کوئی فوت ہووے اسی انہ دے گھار کدھی آگ نئی بلن دی تھی کھانا کوئی اور پکا دائے مہمان دائیں دی دام کوئی اور کر دائے پر نبی دی دی کوئی سرد وارش دی تھی کربلا دے میدان چھ چوتھی رات چھ پیاس تشریف فرمائے اے عزیز آن من ماحول ایسا بنے ہوئے میری نبی دی تھی سیدہ دینب اپنے بھی راوان یاد بیاں کر دیا نے کدھی پتران یاد کر دیا نے کدھی بتی جا یاد دو دائے جنہوں پیار نڑ پالے آن کدھی علی اکبر نو یاد کر دیا نے لیکن بڑی سابرہ خاتون نے علی دی دی آئی حضرت فاطمہ زہرہ دی تربیت یافتہ دی آئی عزیز آن من اتنی دیر گزری جو ایک خاتون تھوڑے فاصلے دکھلو کہ فرمان اسلام یا اہل البیت اسلام علیکہ یا اہل بیت نبوت یا مادن الرسال اے رسول اللہ دے گھر والو سلام قبول کرو بی بی بھرمان یا کون اے دی کربلا دے سوگ وار محول سیدان سلام کرنائی ارز کر دی آقا زادی آپ دے مرید اور تی پی بیا بندہ فقیر تے ہی سمجھ دے کہ سادا تو دی یاد اچھ اتھر نکڑ دے ساڑی مجاد دا سامان مان جانے میں تے عقیدہ رکھنے اے ایک ساڑی نجات دا سبب ٹھہرنگ انشاءاللہ اے عزیدہ نے دی وکار بھرمایا آؤ کی درائی جناب حور دی بیوی نے کی گل کی تی ارز کر دی انہ بی بی میں پانی بھی لے آئے میں سوچ اے حضور دے بچے پیاس ہونگے میں پانی دا نظران لے آن دا اے عزیدہ نے دی وکار ایسی بھی پیرا ہڈے مرید بھی یون دن پارا جی پانی دا نظران کسے نہیں لے دا کسی سوچ چک ہے اس گلتے پانی دا نظران لے کے مائی کیوں آئی ہائی ان پتہ ہا کوسر دی وار اس پیاس ہے اے عزیدہ نے من سید زادی نے پیالہ پھڑ لے بڑا دردناک مندر فرما دی ہنے چل میرے نال کربلا دے جلے آویا خیمیاں دے اندر او تل لیتے آئی ہنے جیتے حسین بادشاہ دا پتر سجاد بیمار لیٹے آویا فرما آیا اٹھ بیٹا پانی پی لے پتہ نہیں بیمار کی نے اٹھے پر پانی نہیں پی تا فرما دی پوپو تسی کیوں نہیں پی دے فرما میرے بابا علی فرما دی آئے پہلے نکی آن دہا کون دا میرے سجاد امام نے پانی پھڑ لیا فرما آیا پوپی جی پیڑا نکی آن دہا کون دے آ میری سکینہ نکی ڈھونڈیے میری چار سال دی پین پی آسی سرکار آئے نے فرما آئی نکی سکینہ سکینہ بیرہ دیا اینا نال لپٹ کی ار کردی نویرہ حکم کر بین آدھرے فرما بین آب آس چاچ کھڑو بھی مگ یہی تی نو پانی نہیں ملیا اٹھ پانی پی لے تیرے بیرہ نو پانی ملیا فرما یا بیرہ تُسی بیمار تُسی کیوں نی یو پی دے فرما یا نی سکینہ میرے دادا یلی فرما دی آئے پہلے نکی آدھا کوئی پیار وڑا سکی ہوئے تے یاد کر لے سی دادی نے پیالا تے جو بھڑ لیا کربلا دے میدان التور پئیا نے جناب سجاد فرما دی بین کی دے چل لی فرما دی نی بی را میں قدو کوئی اپنے واس تے منگ دی نہیں آ میرا تے اسگر پی سہا میں او دی واس تے مگ دی آئی جن نکی آن دی حق ہون دائے پھر اسگر نو پانی دین چل لیا جناب سجاد نے چک لیا فرما یا تُو خی بین آجا دی رویر نو پانی دی لوڑ نہیں انہیں حوض کوسر پی لے آئے حضرات محترم اللہ توانو آجر دے وے اللہ توانو جدائے خیر دے وے اے جی سنن دا حق ہون دا جی میں سن دے رات اشاد دھل گئی دل پھٹ دائے جدو گل کریے حضرات دی بکار بی زین ابنو پتہ نہیں کی خیال آیا اٹھ کے او تھے تشریف فرما ہوئے جتھے بچے چان رات دے ہنیرے ویچ کر دیا ہوئے جدو جار سال دی سکینہ نہ نظر آئی دے فرما دیا نے آئی نہ یا سکینہ آواد نہیں آئی چپ کر کے سدھی انٹر بئین بی بی زین اب جتھے سکینہ دے باب دی لاش پہ آئی او تے تشریف فرما ہوئے ایک بڑا تردناک منظر بکھیا چار سال دی لاش نے چار چوہرے ہولی ہولی ٹور کے فرما دیا نے بابا چوہ آواز آئی کیونکہ شہید زندہ ہون دے نے حسین سید شہادہ نے کٹے چوگلے چوہ آواز آئی کتاب جل لکھا ہیں حضرات موترم تاریخ تاریخ خوندیے دردناک جملہ میری بیٹی آجا بابا تینو پیا اڑی گدا جد دھی باب دے نیڑے کے سینہ تینہ نال بھریا ہوئے اللہ اکبر میرے کوڑ تے کوئی لفظ نہیں خطاب دی کی مجال جو اتھے بولے پتہ نکی میں تیر گھٹائے باب دے سینے دے نال اپنا نن نسی نہ لائے کٹی کلے ویچ باہ پا کے جیڑے پیار آلے بیٹھے ہو جیڑے دھی آلے بیٹھے ہو تو ان پتہ او نے جد رات نو باب گھر جائے تے دھی سب تو پہلے باب دی جھوڑی چاہو دی سارے دن دی شکایت سمجھاوا دیکی میں بیان کر کٹی ویچ باہ پا کے حسین دی دھی آن دی باب تیری دین و یزید دی جھڑکا دے رہ لے نہ میرا چاچو یا پاس آل نہ میرا ویر اکبر آل اللہ اکبر لوگ دھی آن رخصت کر دینے دنیا در آواج پر کربلا ویچ من در اے دی کربلا رہ گئی بابا رخصت ہو گیا کربلا بڑی دی بابے کڑوں پوچھ دی گی دی آس رہ تے چھاٹے چلے آئے اے اے تھے کون میرا ہم خار بابا رو دی روانگی ویرانو ہی یاد کر گے ہن کرے گا کون پیار بابا اے عزیزان من اے گرامی قدر اللہ کریم تو اٹھے تی رادی ہوئے حضور دی اولاد نال محبت کر دی آل رسول نال پیار کر دی اللہ تو اٹھے دی عشو قبول کرے اور شاہ اللہ تو اٹھے دی 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 حسین بادشاہ دی دی صدق شرم تی حیاب چادر دی اللہ ساڑے فوت حرن کر بلا بڑے صدق جنت الفردو شطاف وعال الحمد للہ رب العالمین وعال عقبت للمتقین وصلاة